امید خیریت سے ہوں گے ایک چھوٹی سے عمل کے وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی اولاد سے صدیق یعنی ولیوں کو پیدا کرنا بند کر دیا اور اس کو یہ اس زمانے کے نبی کی جانب وحی کی کہ جا کے اس سے کہہ دو کہ اب میں اس کی اولاد میں کبھی بھی ولی صدیق پیدا نہیں کروں گا حضرات مہدرم آخر کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے اس نبی کو اللہ نے وحی کی کہ جا کر اس بندے کو یہ بتا دو کہ اب تمہاری اولاد میں کبھی بھی ولی اور صدیق اللہ پیدا نہیں کرے گا حضرات مہدرم انہی سب باتوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دمائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچیں حضرات مہدرم جیسے کہ اب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کو برابر انجام دے رہے ہیں اسی مقصد کی بے شنظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامعہ مسجد کی باز آپ تب انہی آٹ ڈالی ہے آپ میں سے کوئی بھی اگر ہمارے مدرسے مسجد یا دینی کام میں ڈونیٹ کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تو زکاہ صدقہ فطرہ عطیہ حدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن آپ ہمارے مدرسے مسجد میں دینا چاہے تو گوگل پہ کے ذریعے پیٹیم کے ذریعے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹن یونین کے طرح جس کے ذریعے بھی اللہ کے راستے میں آپ ڈونیٹ کرنا چاہے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں ان کے نمبر اور لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے آپ جائیں اور جو بھی خدا کے راستے میں ڈونیٹ کرنا چاہے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں حضرات مہدرم حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عالم صاحب لوگوں کو گھر پر جمع کر کے بیان سنایا کرتے تھے اس عالم صاحب کا ایک نوجوان لڑکا تھا ایک دن اس نے خوبصورت لڑکی کی طرح وشارہ کیا جو اس عالم صاحب نے دیکھ لیا اور کہا اے بیٹے صبر کر یہ کہتے ہی عالم صاحب اپنے تخت سے فوراں موکبل گر پڑے یہاں تک کہ ان کے باز جوڑ بھی ٹوٹ گئے اللہ رب العزت نے اس وقت کے نبی کو وحی فرمائی کہ فولا عالم کو خبر دو کہ میں اس کی نسل سے اب کبھی صدیق یعنی اللہ کا ولی پیدا نہیں کروں گا کیا میرے لئے صرف اتنا ہی ناراض ہونا تھا کہ وہ بیٹے کو وست اتنا کہہ دے کہ اے بیٹے صبر کر مطلب یہ کہ اپنے بیٹے پر سختی کیوں نہیں کی کہ اس کو اس بری حرکت سے اچھی طرح باز کیوں نہ رکھا حضرات مہدرم اس واقعے سے ہمیں جو سب سے پہلے سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ آج کے زمانے میں ہم میں سے بہت سارے باپ ایسے ہوں گے کہ ان کا بیٹا جو بھی حرکت کرتا ہے اس کو کرنے دیتے ہیں جبکہ مسلمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ غلط ہے لیکن بیٹے کو بلا وجہ یعنی بیٹا بس خوش رہے بیٹا کو زرہ برابر سختی بیٹے کے پیار میں اتنا اندھے ہو چکے ہیں کہ شریعت سے کوئی لے نہ دینا نہیں ایک عالم ایک ولی تھے ولی تھے وہ اس زمانے کے بس اپنے بیٹے کو غلطی پر ڈاٹا نہیں بس اتنا کہہ دیا کہ بیٹے صبر کر بس صبر کر اتنا کہہ دیا اس گناہ پہ اپنے بیٹے کو ڈاٹا نہیں اس کے بعد اللہ رب العزت نے عذاب کی صورت میں یہ معاملہ کر دیا کہ قیامت تک یعنی اللہ رب العزت نے اس زمانے کے نبی پر یہ وحی کی کہ جا کر اس عالم کو اس ولی کو یہ بتا دو کہ اب میں اس کی اولاد میں کبھی صدیق یعنی کسی ولی کو پیدا نہیں کروں گا حضرات مہترم یہ عذاب آخر کیوں آیا آج ہم میں سے ہر مسلمان اپنے گریبان میں یہ جھاکے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت میں کتنا زیادہ حساس ہیں ہمارا بچہ کس راستے کی جانب جا رہا ہے کس راستے کی جانب نہیں جا رہا ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے بس ہمارا بیٹا ہم کما کے بچوں اپنے گھر میں دے دیتے ہیں ہمارا بیٹا کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا کس راستے کی جانب جا رہا ہے ہمارا بیٹا بیٹی کوئی بھی ہو کس راستے کی جانب جا رہا ہے ہمیں کوئی اس کی فکر نہیں کوئی ہمیں پرواہ نہیں اور نہیں ہمیں کوئی اس کا علم ہے یہ حالت ہو چکی ہے ہماری حضرات مہترم یہ عذاب خالی بنی اسرائیل پہ نہیں یہ عذاب آج ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے کیا وجہ ہے کہ پہلے کی زمانے میں ہر گاؤں میں جگہ بجگہ اللہ کے ولی موجود ہوتے تھے آج کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے آس پاس ہزاروں کلومیٹر دیکھنے پر بھی جلدی کوئی اللہ کا ولی دیکھتا نہیں ہے کہ بھائی یہ اللہ کے ولی ہیں کیا وجہ ہے کیونکہ ہم نے شریعت اسلامیہ کو چھوڑ دیا ہے ہم نے یہ فکر کرنا چھوڑ دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس چیز سے منع کیا ہے ہم خود بھی وہ نہیں کریں گے اپنی اولاد کو بھی نہیں کرنے دیں گے اپنے بچوں کو اپنے لڑکی اور لڑکا دونوں کو ہی نہیں کرنے دیں گے اس گناہوں کے قریب نہیں جائیں گے اور نہیں جانے دیں گے یہی وجہ ہے ہم نے کبھی بھی ان تمام چیزوں پر دھیان نہیں دیا خود بھی گناہوں میں ملویس رہے اور ہم اپنے بچوں کو بھی ہم نے نہیں روکا یہی وجہ ہے کہ ہماری اولاد میں نہ کوئی ولی پیدا ہوتا ہے نہ کوئی اللہ کا دوست پیدا ہوتا ہے نہ کوئی صدیق نہ ہی کوئی اللہ کا صالح بندہ پیدا ہوتا ہے اس کی بہت ساری وجہ ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے شریعت کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیا ہم نے حرام حلال بے تمیز کرنا چھوڑ دیا ہم نے اپنے بچوں خود بھی حرام کھایا حرام لکمہ کھایا اور اپنے بچوں کو بھی حرام لکمہ کھلایا حرام لکمہ کھانے کے بعد حرام لکمہ کسی بچے کے اندر وہ گیا تو وہی لکمے سے خون بنے گا حرام لکمہ کھانے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یا آپ کا بچہ ولی بن جائے گا کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا اگر ہم ایسا چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اللہ کا ولی بنے اللہ کا دوست بنے اللہ کا صالح بندہ بنے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے کھانوں کو اپنے رزق کو پاک اور صاف سترہ کرنا پڑے گا اس میں حرام کی آمیزش سے اپنے رزق کو ہمیں صاف کرنا پڑے گا ہم حلال کمائیں حلال کھائیں سو ایک لاکھ سے زیادہ ایک ہزار بہتر ہے جو حلال ہو اسی لئے ہمیشہ حلال کمائیں اور حلال کھائیں تاکہ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو اور جب یہی حلال کا کھانا آپ کے بچے کے خون میں ملے گا تو حلال کھانے کی برکت کے وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کے بچوں کو دینی اسلام پر چلنے کی توفیق دے گا اور پھر آپ کے بچے کو راہ راست پر لاتے ہوئے اپنا دوست بنائے گا اگر ہم نے ایسا کیا تب ہی ولایت کا دروازہ پھر کھلے گا ورنہ یہ یاد رکھے اسرائیل کا جو راستہ تھا وہی آج امت محمدیہ نقش بنقش یعنی ان کے ایک ایک قدم پر آج امت محمدیہ چلتے ہوئے نظر آت رہی ہے اور اس کی اگر ہم اس سے ہم اس سے باز نہیں رہیں تو جیسے بنی اسرائیل پر عذاب آیا تھا حضرات مہترم دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ ہم سبھی کو اللہ رب العزت شریعت محمدیہ پر کما حقہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو پسند آئے دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچیں السلام علیکم